بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام مراہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر دوستو آج ہم پیورلی بات کریں گے معیشت اور تجارت کی اور اس میں چین کس قدر محمد ہے مددگار ہے باقی دنیا کے لیے کیا باقی دنیا کو معاشی طور پر مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار چین کا ہے یا پھر ایک نیریٹیو کسی حد تک دھیمے لحظے میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید چین کچھ گریزہ ہیں باقی ممالک سے اور جو تجارتی تعلقات ہیں یا معاشی سرگرمیاں وہ مفقود ہو کے رہ گئی ہیں یا اس میں کسی حد تک سڑ مہری ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ تو ہم دیکھتے ہیں یا چپکلش اس کو کہہ لیں کسی حد تک تصادم ہوتا ہے کہیں چاہتا نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی ماہرین بتلاتے ہیں کہ اس کا آغاز امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے ہمیشہ شیڈ فیوچر کی جب بھی بات چین نے کی ہے وہ سب کے لیے کی ہے چاہے کوئی مخالف ملک ہے یا وہ ممالک کے جو اس کے دوست ممالک ہیں ان کے لیے تو خیر وہ مواقع فرام کرتا ہے تو آج کی پروگرام میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سیاسی معاملات کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں معاشی اور تجارتی تعلقات پر اور ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں تجارت یا معاشی سرگرمیاں بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں یہ سبھی کچھ ہم جانیں گے پاکستان کے خاص طور پر عالمی سطح پر ایک بہت بڑا نام انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے پھر چین کے جو زمینی اس وقت حقائق ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں بیجنگ میں موجود ہیں سینئر تجیہ کار ہیں ہمارے بہت ہی محترم ایک معلم اور محقق کے طور پر جانے جاتے ہیں جناب ایاسر مسعود صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے صاحب موجود ہیں سر آپ کو ہم قدم میں خوش آمدیت کہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ ایاسر صاحب آپ کی انائت ہے آپ نے وقت انائت کیا آپ سے ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا کیا عالم ہے یعنی عالمی سطح پر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میں چین کا کیا کردار ہے ان سرگرمیوں کی بہتری میں ان کی بڑوتری میں یا اگر معاملات اس کے برقس ہیں تو اس میں بھی چین کا آپ سٹانس کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں سب بڑا اچھا آپ کا سوال ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوورال جو ہم بات کرتے ہیں گلوبل ساؤت کی یعنی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے جس میں پاکستان بھی آتا ہے ساؤت ہیسٹ ایزیا کے سارے ممالک آتے ہیں ایون چائنہ ایٹسیلس جو ہے وہ گلوبل ساؤت کے زمرے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے گلوبل ساؤت اور جو ڈیولپنیشنز ہیں ان دونوں کی ایکانومیز جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہیں اور اس کا ایک بڑا امپیکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے وقت سے شروع ہوا جبکہ میجر ایکانومیز کو بہت بڑا ہٹ ہوا چاہے وہ چائنہ سی سی چاہے یو ایس کی سی چاہے وہ یورپین کنٹریز کی انکلوڈنگ پاکستان اور باقی ڈیولپنی والدی ایک تو اس کا بہت بڑا امپیکٹیشنز رہا جہاں تک ہم میشت کی بات کرتے ہیں دوسرا جو جی ہم اس سے باہر نکلے کورونا سے تو جو رشیا اور یوکرین کی وار تھی اس نے بہت پرے طریقے سے ڈیمیج کیا جس میں ایک بہت بڑا جو ہے آپ سمجھیں کہ سوٹ سپلائی چین جنب کیا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ کافی حد تک کافی دنیا کو جو سوٹ سپلائی چین ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی وجہ سوٹ سپلائی چین بہت برے طریقے سے بکا چکے ابھی ہم اس سے باہر نہیں تھے کہ پھر یہ دوسرا کانفلک شروع ہو گیا جو ہے وہ پلسٹین اور اکرائیڈ پورے میڈل ایس کے شطے کے اوپر ایون چائنہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ معیشی طور پر حالات پوری دنیا میں خراب اب آتے ہیں آپ اس پال کی طرف چائنہ نے ہمیشہ سے کیونکہ چائنہ کی ایک اوپن انڈڈ پالیسی رہی ہے ان کی فورن پالیسی میں ہمیشہ سے وہ جو ہے وہ سپیس دیتے ہیں باقی کلچس کو اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً سولہ سے زیادہ ممالک ہیں چائنہ کے جن کے ساتھ ان کی فورن ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں اور اس میں میجر ایکانومی اور اس کے علاوہ بلکہ جو ڈیویلپنگ مولڈ ہے یا جو ساؤتھ امریکہ ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے ایشنز ہیں چائنہ نے جو ہے وہ جس کو ہم کنٹریز کی زبان میں کہتے ہیں کہ پروٹیکشنیزم اپروچ نہیں ہے ڈاکٹی بلکہ انہوں نے سپیس بھی ہے باقی کنٹریز کو چاہے ہم کرونا کے ٹائم میں دیکھ لیں حالانکہ چائنہ خود بہت برے طریقے سے اس سے متاثر ہوا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایک آلیو برانچ ایکسپینڈ کرتا رہا ہے چائنہ کے بیبرز ہیں ملیہ بیبرز ہیں ایکسپینڈڈ کنٹریز ہیں اور پھر بیلٹ اینڈروڈ ایشیتیز کے چاہت چائنہ سے باقی کنٹریز جو ہے وہ لونز دیئے ہیں اور ان کی مشکل میں مدد کی تو چائنہ اس حوالے سے جو ہے وہ سلطل اس کی ایک اور بھی سلطل کہ چائنہ اگر دنیا کی بہت بڑی سیکنڈ بیگیسٹ ایکانومی ہے اگر وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں زیادہ امپورٹ بھی یہاں پہ چائنہ میں چائنہ بھی بھی دیپرسٹنٹ ہے اگر اس کی پیٹرو کیمیسٹر کی دیپرسٹی ہے چائنہ جو ہے وہ ون ون کوپریشن کے طرح کام کرتا ہے اور اس طرح کی اپسکلز اگر چائنہ خود کھڑی کرے گا تو چائنہ کے لیے خود مشکلات ہو چائنہ بڑا اپنا اچھا پارٹ لے کر رہا ہے برکل صحیح اچھا میاسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ چائنہ اور امریکہ کی تجارتی جنگ کی وجوہات کے جنگ کہہ رہا ہوں آپ اس کو چپکلش کہہ لیجئے یا کسی حد تک جو آپس میں ایک ان کی تند تیز پابنیوں کے حوالے سے جو اقدامات کی ہم تاریخ دیکھ رہے ہیں ماضی قریب سے کیا وجہ ہے بنیادی وہ ازباب کیا ہیں جس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تجارتی تعلقات زیادہ خوشگبار نہیں رہتے دیکھیں اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ امریکہ اور چائنہ کا آپس میں ٹریڈ کمپیٹیشن ہے اور اگر وہ پوزیٹیو ٹریڈ کمپیٹیشن بہت اچھی بات لیکن جو چائنہ کی ایفت ترکی کرتی رہی اور ہر سال ان کا جی ڈی پی جو جو گروت ریٹ ہے وہ پہلے سے لیتر ہوتا رہا اور پچھلے تقریباً اگر ہم نائنٹین تیرونٹی نائن سے آن ورڈ دیکھیں تو دوہزار دس تک چائنہ میں دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کنٹینیویسلی جو اپنا ان کا جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ اس کی جو ٹریجیکٹری تھی وہ اوپر کی طرف گئی ہے تو خورت جو میجر ایکانومیز ہوتی ہیں جیسے کہ ان کو بہت بڑا تھریٹ محسوس ہونا شروع ہو گیا تو جس طرح میں نے ابھی پچھلے جواب میں آپ کو بولا کہ پروٹیکشنیزم اپروچ پروٹیکشنیزم ہم کتنا ٹیکس لگائیں کون سی چیز ہم چائنہ جانے دیں اور کون سی چیز ہم چائنہ نہ جانے دیں مثال کے طور پر چائنہ کو ایک بہت بڑا آتخل جو پرابلم ہے جو مائکرو چپ کی جو ٹیکس لگائیں جو سیمی کنڈکٹر چپ چائنہ میں نہیں ڈیوینٹ ہوتے چائنہ میں نہیں کنڈکٹ ہوتے بلکہ اس کا بہت بڑا جو ایک پورٹر ہے وہ تائیوان ہے پھر جو ہے یورپین کنٹری ہے اور یو ایس خود ہے تو ہر اس جگہ کے اوپر یو ایس جو ہے وہ کٹ لگانا چاہتا ہے چائنہ کو روپنا چاہتا ہے جہاں پہ یو ایس یا اس کے ایلائیز کا ایج ہے جو کہ اگر ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ بات کرتے ہیں تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ یہ بالکل اگینس ٹریکس جا فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں آپ کے ساتھ ون ون کوپریشن سے تید بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایکویٹیبل گروس کی پاتھ ہوتی ہے ایکویٹی کی بات ہوتی ہے کہ جتنا آپ سے میں دھو کروں تو آپ بھی مجھے اسی مواقع پروائید کریں گے تاکہ ہماری ایکانومیز پسپر کر سکیں دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یو ایس کی ایکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے اور نہ کبھی رہی ہے نہ کبھی رہے گی کیونکہ یو ایس کی ایکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے جو ان کا بہت بڑا میگا جو ملیٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں جنگیں کرتے ہیں پھر ان کے لیے اطلاع بناتے ہیں اور پھر ان کے اوپر اطلاع بیچتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا سورس اوف ریونیز اس نے یو ایس کو اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے یو ایس کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو خطرات ہیں آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں باقی دنیا میں لیٰذا آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ڈیفینس کے اوپر اتنی بڑی ہیوز سپینڈنگ کرتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینس کے اوپر جو سپینڈنگ جس کی ملکی سب سے زیادہ ہے وہ امریکہ ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جنگوں کی میں جو کانٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ وہ بھی امریکہ کا ہے تو وہ سسٹینبل ایکانومی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں آپ چائنہ کی بات کر رہے ہیں ابھی یہ یورکین جو رشیہ یوکرین کی وار سے جتنا یورپ کو نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے جب یہ سپلائی لائن کٹ ہو گئی تھی اور جتنی میجر جو گیس اور پیٹرو کیمیکلز کی جو انڈسٹری تھی وہ یورپ میں انرڈی کا بہت بڑا کرائیسز آیا ہے کیونکہ رشیہ کے اوپر پابند یہ لگا دی وہی انرڈی کی ایک کرائیسز کو ختم کرنی چار کتا زیادہ امریکہ نے اپنی انرڈی جو ہے یورپین کٹریز کے اوپر تو یہ انفورچنیٹی بڑی ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں جبکہ ان ساری جو میجر جو اس وقت فلا ہے دنیا میں ایکانومیز کا کہ بہت سارے ملک جو ہے وہ سٹرائیس کر رہے ہیں سروائیو نہیں کر پا رہے یا انہوں نے کرزہ دینا ہے تو اس سب کا ذمہ دار اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ خود امریکہ ہے لیکن ان پریکٹیسز کو فالو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہے جائنہ ایکانومی وہ سستین کر جائے گا کیونکہ ان کے اوپر مشکل اگر جو شاک ویوز ہوتی ہیں جو مشکل حالات آتے ہیں چائنہ اس نائنٹی سیونٹی ایٹ سے پہلے اگر آپ اس کی اسی دیکھیں تو وہ اس سے بدسرین حالات سے گزر گیا ہو گیا چائنہ کو مسنا نہیں ہو گیا کیونکہ چائنہ کی جو اس وقت یعنی کے نیبرز کے ساتھ اور باقی کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے سوفٹ پاور کی وجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جن پہ کسی حد تک امریکہ کا دباؤ ہے یا صفارتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے زیادہ قریب ہیں تو ان کے تجارتی مراسم چین کے ساتھ کیسے ہیں ماضی قریب یہ علمہ موجود میں اگر پالیسی شروع تھی بلکہ ان سے پہلے چینہ کی شروع ہو گئی تھی دو ہزار سے جس میں یہ ہے کہ چینہ نے باقی دنیا کے ساتھ ریلیشنز کو بڑھانا ہے لیکن ریلیشنز کو بڑھانے کا جو مہور ہے وہ ہمیشہ سوفٹ پاور رہا ہے سوفٹ پاور یہ ہے کہ انہوں نے تجارتی تعلقات کے اوپر ہمیشہ فوکس کیا ہے نہ کہ کسی ملک میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیکھوں اس کا بڑا کانسیلنٹ ہے ایسریکہ جس کے چگون ممالک ہیں جس میں سے ترپن ممالک بیلٹ ایڈ روز کے اندر آتے ہیں ترپن ممالک آلریڈی سائن کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے چائنہ کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کبھی بھی ایسریکہ کے اندر جو ہے جو ہے بڑی ویسٹرن فورز ہیں جو نے کبھی وہاں پہ تجارتی تعلقات ایسریکن کونٹی دیکھ کے ساتھ بڑھائیں چائنہ ہماری ایکانویز کے لیے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے ہمارے سوشل سٹرکٹر کے لیے تریٹ نہیں جبکہ ویسٹرن پاورز ایسریک رہی انہوں نے صرف ملیسہ ہے ممالک کے خیر پر ٹبڑک کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس ملک کے لیے یا ممالک کے لیے سے سوش کی دکھائی تو یہ بہت بڑا ایک سٹارک کمپیریزن ہے چائنہ اور یو ایس کا چائنہ کی میں بات کرنا تھا پریزیڈن شی جن پین کی بیلٹ ان روک کے بعد تین بڑے انیشیٹیو ہیں جس میں گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیو ہے اور اس کے علاوہ گلوبل ایک ڈیویلپمنٹ اور بھی ہے تو یہ تین للاکے اور اس کے ساتھ بیلٹ ان روز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے میگا ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو ہیں جس کا واحد پرپس یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے باقی کنٹریز کو قریب لے کے آنا ہے یہ کنٹریز چائنہ ہمیشہ سے پہلی دفعہ جو ہے ان کے ریلیشنز کو نارملائز کیا اور اس کا سہرہ سارا جو ہے چائنہ کو جاتا چائنہ کی اگر آپ فورن پولیسی بھی دیکھیں تو نہ چائنہ نے کبھی جنگ آغاز کیا ہے نہ چائنہ نے جنگ کی خفر روغ دیا ہے تو اس کی وجہ سے چائنہ کے تعلقات تو بہت اچھ ہیں لیکن جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس کہا جاتا ہے کہ امریکن امریکن اینیمی دن اپرینڈ تو امریکہ کا دوست ہونا ممالک کے لئے زیادہ مشکل میں ڈال دے کیونکہ جو جو ان کے جتنے بڑے میگا ملٹی نیشنل جو ارگنائزیشن جیسے یونائیٹڈ نیشن پھر آئی ایم ایف وہ کرتے کیا ہیں کہ غریب ممالک یا ممالک کرزہ تو ضرور دیتے لیکن جو اس کے اوپر سوٹ کی شرعہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ممالک جو کے ایلائز رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے غلام کی طرح وہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کے کرزوں سے جان نہیں چھوٹ گلوبل ساؤت کا سیونٹی پرسنٹ کرزہ جن ممالک میں دینا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ جو کرزہ ہے جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور جیسے بڑے ریشٹرن جو بینک ہیں جو صرف سکسین پرسنٹ کا کرزہ چائنا نے دینا ہے اور اس کے علاوہ سیونٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ ریشٹرن جو لون جو لیے ہوئے انتے بات کرتا تو ان کے ایلائیز کے اوپر تو ڈیفینیٹلی پریشر ہے اور بیوی ہے امیرکی کی ٹیسکس ہمیشہ یہ ہوتی کہ وہ آپ کی انٹرنل جو پولیٹیکل ڈینامکس ہے اس میں آتا ہے آپ ارب سپرنگ دیکھ لیں اس وقت جو کس طریقے سے ایک تیررس جو کنٹری ہے اسرائیل کی سب کس طریقے سے امریکہ ساتھ دے رہے کہا جو سینڈ کرتی ہے جو سینڈ کرتی ہے یہ جو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے جہا ممالک سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر خود کھڑے ہونا ہے خود کو سسٹینبل بنانا ہے اور جتنے کرزیں ہیں ان سے جان چھڑانی ہے اور اس کا بہت بڑا آپ کے پاس جو چاہینا 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 اچھا بیاسم مسئول صاحب آپ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے عوام اتنے مطمئن ہیں خوشحال ہیں اپنی لیڈرشپ سے اور چین میں عوامی دباؤ اپنی لیڈرشپ پر بڑھتا چلا جا رہے ہیں جو بائیڈن کی مقبولیت میں دن بہ دن کمی واقع ہو رہی ہے تھوڑا اس حوالے سے بھی یہ تھوڑا ہم تقابل چاہیں گے کہ آپ کی جی گا ہائلائٹ کرتے رہے ہیں لیکن انٹرنلی جو ہے وہ لوگ خوش نہیں ہے اور سب سے بڑا ایک ریزن میں آپ کچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ انٹرویو دے رہا تھا اس کے لئے میں نے سٹڈی کی کہ گن وائلنس کی وجہ سے ہر پانچ میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے دن امریکہ میں وہ گن وائلنس کا شکار ہے یا وہ جو ہے نسلی تاثر کا شکار ہے تو امریکہ کے جو اپنے جو حالات ہیں پھر جتنا اس کے اوپر کرزہ بڑھتا جا رہا ہے انٹرنلی بھی اور آؤٹسائیڈ ورلڈ تبھی اس کی وجہ سے اب امریکن جو عوام ہے وہ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کچھ قسم کا ڈیفینس ہے جس میں مہنگائی دن و دن بڑھتی جا رہی ہے جس میں لوگوں کی خوشحالی میں لوگوں کی لیونگ سٹینڈرز میں کمی آ رہی ہے جبکہ دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بڑی سسینیبل پالیچیز ہیں اور اس کی وجہ سے بات یہ ہے کہ جتنی عوام ہے یہاں چائنہ میں وہ اپنی حکومت سے بہت زیادہ خوش اس لئے بھی ہے کہ چائنیز جو گورنمنٹ ہے یا جو ان کی پالیچیز ہیں وہ ہمیشہ سے پرو پیپل رہی ہیں ہمیشہ فوکس کیا ہے کہ عوام کو کس طریقے سے خوشحالی دی جائے اور ان کو میڈل کلاس کا سکیٹس دیا گیا تو یہ پالیچیز جو ہیں یہ آن گراؤنڈ جو ہے انپلیمنٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں سکالی ہے یاسر مصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ کے تجیئے کا اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے انشاءاللہ ہم اگلے تفصیلی مزید تفصیلی گفتگو کریں کہ آج کے وقت آپ کی تجیئے بہت شکریہ بہت شکریہ یاسر مسعود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمیں مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے سینئر تجیئے کار ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے اور اس موضوع خوش آمدیت کہیں گے آپ کو السلام علیکم بچ صاحب گفتگو کر رہے تھے یاسر محصول صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا نقطہ نظر ہے اس وقت موجودہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باقی دنیا کے لیے چین میں تجارتی سرگرمیوں کے مواقع بڑھے ہیں یا صورتحال اس کے برقس ہے دیکھیں جو اس وقت گیو پولیٹیکل سیچویشن ہے یا جو انٹی گلوبلیزیشن ایک نیریٹیف چل رہا ہے اس کے اندر چائنہ وہ واحد ملک ہے جو تمام ممالک کے لیے اور سپیشلی اپنے پارٹنر ممالک کے لیے یا وہ ممالک جن کے ساتھ اس کا کسی حد تک ڈسپیوٹ بھی ہے ان کے لیے اپرچنیٹیز کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ دسکس کیا تھا کہ جو امریکہ ہے اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ چائنہ کے اندر بڑھ رہی ہے اور اسی طرح چائنہ کا جو ٹریڈ ہے وہ یو ایس کے ساتھ کچھ ایریاز میں بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے صرف ٹیکنالوجی کا ایریاز جس میں کچھ اس طرح جو انیشیٹیوز ہیں چاہے وہ بی آر آئی کا ہو جائے وہ جی ڈی آئی کا ہو جی ایس آئی کا ہو وہ چائنہ جو ایک سکین کو آگے لے کے جا رہا ہے اس کے اندر وہ کلی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی ملک کے اندر اس کی جو پولیٹیکل ایریاز ہیں یا ڈومینز ہیں اس میں نہ صرف نون کنفرینٹیشنس اپروچ رکھوں گا نون انٹرفیرنس اپروچ رکھتے وے اپرچونیٹیز کو بڑھوں گا اور اپرچونیٹیز جو ہے وہ ٹریڈ کے لحاظ سے بڑھائی جائیں اچھا ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت جو ریجنل انٹیگریشن ہے جس طرح چائنہ آسیان کے ساتھ جس طرح چائنہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جس طرح چائنہ پاکستان اور ساؤت ایشیا کے ساتھ اپنی تجارت کے ریلیشنشپ کو بڑھا رہا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی جو بی آر آئی کے پریٹ فارم میں ہمارے پرائم منسس صاحب کا دورہ ہوا تھا اس میں چائنہ نے نہ صرف ایمیل ون بلکہ انہوں نے کے ایچ کے پورے سال کھلنے کے پروجیک کو پرائیورٹی دی اس وقت کے ہیٹڈ اپ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں تمام ممالک کے لیے اپورچنٹی کر رہا ہے بلکہ صحیح ہے اچھا بڑھ سب ہم تھوڑا سا یہ بھی جان لیں کہ امریکہ اور چین کی آپسی چپکلے سی وجہ سے کیا باقی ممالک بھی معاشی طور پر متاثر ہوتے ہیں ہو رہے ہیں یا پھر اس وقت کچھ خطوں نے معاشی طور پر اپنی سٹیٹیجی تبدیل کر دی اور امریکہ کے دباؤ سے باہر نکل رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ دور شاید گزر گیا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دور گزر چکا ہے اب وہ دور آگیا ہے جس کے اندر ملک اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی اپنی جو نیچل انڈاؤمنٹ ہے اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے کچھ ممالک بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن رہے ہیں انڈیا اور چائنہ جس کے درمیان کچھ کونفریکس بھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی بلوگ کا حصہ ہے لیکن وہاں پر وہ برکس کے پلیٹ فرم کے ذریعے چائنہ کے قریب آرہا ہے اور چائنہ کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے اور اس کا اوورال خجم بھی بڑھانے کی بات کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ دور گزر گیا ہے جس طرح ممالک کو کہہ سکتے تھے کہ آپ ہماری طرف ہیں یا جو ایک اوورال گلوبلائز سیچوئیشن تھی اور اس کے اندر بائی پولر اور ملٹی پولر ورلڈ تھی وہ دور اب میرا خیال گزر گیا جی کنٹریز کرنے کے لیے ممالک کوشش کرتے ہیں کنٹریز بہت اگریسیف فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کو اٹریک کرنے کی پولیسیز دے کر آ رہی ہیں اور اس میں چائنہ کو اٹریک کرنے کی بہت پور طریقے سے کوشش کی جاری ہے اس کے دور بڑھانے کو کوشش کی جاری ہے لیکن میں یہ پی سر ضرور کہ کہ سکتا ہوں کہ جس اپروچ کے ساتھ پچھلے دس سال میں گجرے دس سالوں میں گلوبالائزیشن کی طرف بڑھے ممالک اور قومیں اس کو ذرا کچھ کوویٹ کی وجہ سے اور کچھ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے کچھ جھچکہ تو ضرور لگائے لیکن ساتھ بی برکس ہو گیا بی آرائی ہو گیا سیو ہو گیا سیکا ہو گیا اس طرح کے انیشیٹیو بھی لیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ریجنل انٹیگریشن کو بڑھا جا رہے ہیں اور چائنا کو دیکھ کے ہی جی ٹونٹی کے ممالک بھی جو کوشش کر رہے ہیں کہ ریجنل انٹیگریشن کو بڑھا رہے ہیں تو اس لیانے سے کرکیا ہے لیکن چین بزاتے خود یعنی ایک ملک کی حیثیت سے اتنا اہم کیوں ہوتا جا رہا ہے آپ کی نظر میں کہ دیگر ممالک اور وہ ممالک جو صفارتی طور پر کسی نہ کسی تصادم میں رہتے ہیں چین سے ان کی بڑی کمپنیاں یا بڑی سرمایہ کار شخصیات چین میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہے سرمایہ کاری کر رہی ہے دیکھیں اس کے لئے جو بہت ہی اچھا ہمارے پاس ریسن پاس میں جو اگزیمپل ہے وہ ابھی جو ویتنام کا دورہ ہوا ہے وہ ہمارے لئے بہت اچھا اگزیمپل ہے جس کے دوران آلدھو ویتنام اور چائنہ سی فرنٹ پہ تیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی ہیں لیکن چائنیز انویسمنٹ جو ہوئی ہے ویتنام میں اور جس کو بڑھانے کی ابھی بات بھی کی گئی ہے اس کو بہت کلیرلی یہ بات کیا گیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ریجنل جو کنٹریز ہیں جو ہمارے تیریٹوریل ایریاز کے ساتھ جو بورڈرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنے تجارت کو بڑھائیں گے اور تجارت کو جب آپ بڑھاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہونے والی جو انٹریکشن ہے چاہے وہ پلیٹیکل لیڈرشپ کی ہو یا کسی اور پر پہ ہو تجارت کی ہو اس سے جو کنفنٹریشن ہے اس میں کمی آتی اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسیان اور چائنہ کے درمیان دیسپائی دی فیک کہ وہاں پہ ویس کا پریشر بھی ہے اور کچھ ایریاز ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ کسی حد تک انفلوینس بھی رہتے ہیں ویس کے وہ ممالک بھی اب چائنہ کے ساتھ تجارت بڑھانے کی کوش کر ہے اچھا اس کی دو تین وجوات ایک جانتے ہیں کہ چائنہ کے ہیومن ریسورس سستی ہے مال سستہ ہے لیکن جس طرح ریسن پاس میں چائنہ نے اپنی ٹیکنالوجی کو امپروف کیا ہے جس طرح چائنہ نے اپنی اگری کلچر کو امپروف کیا ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری کمپنی چائنہ میں آکے اس مواقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں کیونکہ یہ جو انٹرپرائزز ہوتی ہیں وہ پروفٹ کو دیکھتی ہیں پروفٹ مارجن کو دیکھتی ہیں اور پولٹکس کو شاید بعد میں دیکھتی اور اس کا بیس ایپل کی پروڈکس ہیں جو شنجین میں بنتی کیا بلکہ ٹھیک ہے بڑھ سب تھوڑا سا ان شعبوں کا ذکر کر دی جی کہ جن شعبوں میں کام زیادہ ہو رہا ہے یا اپرس انٹرپرائز بڑھ گئی ہیں باقی دنیا کے لیے کہ چین کے ساتھ آمن کیا جائے تو ان شعبوں میں ہم مزید بہتری دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آپ کا ایک ایمپورٹن کوئشن ہے اور اس کے ایگریکلچر کے اندر کچھ انہوں نے سیکٹرز ایڈنٹیفائی کی ہیں لائیف سٹوک کا شعبہ شپنگ کا شعبہ شپ کنسٹرکشن کا شعبہ بلو اکانومی اور میری ٹائم کا شعبہ اور لوجسٹک کا شعبہ یہ کلیرلی سٹینڈ آؤ کرتے ہیں جہاں پر چائنہ انویسمنٹ کرنا چائنہ کی عبادی کو دیکھتے ہوئے وہیکل یا آٹوموبیل سیکٹر اس کے علاوہ شپ بلڈنگ کا سیکٹر جو ہے بہت تیزی سے چائنہ نے کوریا کو سرپاس کیا ہے اور اس وقت نمبر ون بنتا جا رہا ہے تیزی سے نہ صرف ریجن میں بلکہ گلوبل ایریاز میں اور جس چائنہ بہت تیزی سے کام کر رہے اور لوگ کو انوائٹ کر رہے کہ آئے وہ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے اور اس طرح اوور آل دونوں طرف نہ صرف آؤٹ باؤن بلکہ ان باؤن اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ ہوا تھا اس مینوفیکچر کریں یا ان میں ویلیو ایڈیشن کریں حسن دعوت بہت شکریہ آپ کے وقت اور اس عام موضوع پر اپنے گفت کو فرمائی بہت شکریہ آج ہم ٹائم زیادہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ نیکس ٹائم بہت شکریہ حسن دعوت بٹ صاحب ٹیلی فون لائن فرام کرتا ہے کہ وہ اپنی برامدات چین کو پھیجیں اور چین سے بہت چیزوں کو درامت کر سکتے ہیں ہر دو حوالوں سے چین مواقع فرام کر رہا ہے شیئر فیوچر ہم نصیب معاشر کی تشکیل میں وہ چاہتا ہے کہ تمام خطے اور بیشتر ممالک چاہے وہ ترقی پذیر یا پسمانہ ممالک ہیں وہ قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھیں دنیا کا تصور گلوبل ویلیج کا ہے یا فاقی گاؤں کا ہے اس کی تشکیل میں چین لیڈ تو ضرور کر رہا ہے لیننگ رول بھی ہے اس کا لیکن چاہتا ہے باقی ممالک بھی اس کا ساتھ ہیں آج کا